جی آج ہم نے conquest of happiness کا دوسرا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ اس نام سے ہے بائیرانک انہاپنس بائیرانک انہاپنس میں بسکلی یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو ناخوش ہیں تو وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کی حالت تباہ ہونا ہے نا تو یہ کوئی مطلب کہ بری بات نہیں ہے اس میں وہ proudness فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تم اس میں یہ پڑھیں گے کہ ایسے کئی شاعر گزرے ہیں جو کہ اپنی رائٹنگ کے ذریعے اس چیز کو پھیلاتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ زندگی جو ہے نا تکلیف دے ہے ٹھیک ہے اور انسان بہتر یہی ہے کہ آپ ایک مدت تک زندگی گزارو ٹھیک ہے اس کے بعد اب ایکسپائر ہو جائے آپ کی ڈیتھ ہو جائے کیونکہ اس کے بعد جو ہوتی ہے نا ایک عرصے کے بعد زندگی آپ کی بے معنی ہو جاتی ہے بائیرانک انہاپنس میں یہ ہے ایک بائیرانک کا مطلب اب سردگی کو بھی کہتے ہیں اور ایک بائیرانک ایک آتھر ہیں ان کے رائٹنگ سٹائل کو بھی کہا جاتا ہے جس جی بولے لارڈ بائیران کی بات کر رہے ہیں جی بالکل لارڈ بائیران کی بھی بات کر رہے ہیں یہ ایک لٹریچر کا طریقہ کار بھی ہے ٹھیک ہے جس میں اب سردگی کا element زیادہ ہوتا ہے سیڈنس ٹھیک ہے اچھا جی اچھا یہ آج کے دور میں یہ بڑی ایک عام بات آپ کو نظر آئے گی جتنے بھی ادوار گزرے ہیں دنیا میں ہم میں سے کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اکل مند تصور کیے جاتے ہیں جنہوں نے زندگی کی رنگینیاں دیکھیں ہیں جو شو جسپے میں زندگی گزاری ہے اور وہ اس چیز سے آگاں ہیں کہ اب مزید کچھ اور نہیں رہ گیا کہ وہ جس کے لیے وہ جی ہیں اتنی وہ مطلب انہوں نے زندگی کی بہارے اور خوشیاں دیکھ لی ہیں اب جو یہ نظریہ رکھتے ہیں جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں حقیقی میں وہ ہی ناخوش ہیں لیکن بات کیا ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنی ناخوش حالت پہ اور سردگی پہ اس پہ انہیں فخر ہوتا ہے انہیں پشتابہ نہیں ہے اس بات پہ اور اس کا کافی حد تک جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ قدرت کا جو قانون ہے یہ قدرت کی وجہ سے ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اکل مندانہ نظریہ ہوگا کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس پہ چیزیں آیاں ہوں اس کو مزید نالج ہو تو یہ سب سے اکل مندانہ نظریہ تصور کیا جاتا ہے سمجھ آرہی آپ کو آرہی اچھا وہ پرائیٹ ان دیر انہاپینیس میکس لیس سوفیسٹیکیٹڈ پیپل سسفیشیز آف ایس جنونیس اب کہتے ہیں کہ ان کا جو فخر ہے نا اس نا یہ افسردگی کی حالت میں یہ جو کم تجربہ کر لوگ ہیں نا وہ اس جنونیس میں اس کے حقیقے پر سندانہ کے حوالے سے شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو زیادہ اکل و شعور نہیں رکھتا نا وہ اس کیفیت کو سمجھنے سے کاثر ہے ان کا خیال ہے کہ جو ایک آدمی لطف اندوس ہوتا ہے اپنی بری حالت پر تو یہ افسوس والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہتے ہیں کہ نظریہ تو بہت سادہ ہے کہتے ہیں بغیر کسی شک کے بہت ہی کامی اس کے حوالے سے ہرجانہ مل سکتا ہے آپ کمپنسیٹ فیل کرو گے کہ جو آپ ایک فخر محسوس کرتے ہو اور ایک گہرائی ہے آپ کی سوچ میں ان لوگوں کی سوچ میں جو کہ جن لوگوں کو اس چیز کا سامنا ہے لیکن یہ ناکافی تصور کیا جائے گا کہ وہاں پر معافی بھی کام نہیں آتی کہ جہاں پر سادی سی خوشی آپ ہو دیتے ہو ٹھیک ہے کلیر ہے یہاں تک ہلو جی کلیر ہے بلکہ آواز میں فرسا نہیں آتی ہے بند ہو ٹھیک ہے آپ یس کر دیا کریں بس کہتے ہیں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی مطلب کہ اکل مندانہ بات نہیں دکھتی کہ آپ ناکوش رہو کہ اکل مندانہ بات نہیں دکھتی کہ اکل مندانہ بات نہیں دکھتی کہتے ہیں کہ اکل رکھنے والا اللہ بندہ خوش ہوگا جس طرح سے حالات و واقعات اس کو اجازت دیں گے خوش رہنے کے لیے نفی فائنس کہ اگر وہ یہ تلاش کر لے کہ ایک حد کے بعد وہ یہ اگر سوچ لیتا ہے یہ جان لیتا ہے کہ ایک حد کے بعد جو کائنات ہے وہ تکلیف دے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد کچھ اوری سوچنا شروع کر دیں this is what i wish to prove in the present chapter کہ یہ ہی چیز ہے جس کے والے سے میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں اس مجودہ سبق میں اس چیز کو ثابت کروں i wish to persuade the reader that whatever the arguments may be reason lays no embargo upon happiness nay more i am persuaded that those who quite sincerely attribute their sorrows to their views about the universe are putting the cart before the horse putting the cart before the horse کا مطلب ہے کہ بالکل ہی جب آپ الٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں نا زندگی کے طور طریقوں کے مطابق نہیں جاتے تو اس سے کہتے ہیں putting the cart before the horse اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سامین ہیں وہ اس طرف قائل ہوں کہ چلو بحث کوئی بھی ہو کہ کوئی رکاوٹ نہیں نظر آتی خوشیوں میں ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ میں نے اور جو اس بات کو بڑی کہتے ہیں نا نیک دلی کے ساتھ یہ نظریات پھیل آ رہے ہیں کہ ان کی جو پریشانیہ ہیں غمگین حالت ہے یہ قدرت کو اس طرح سی کری کہ الٹا نظام چلا رہی ہے ان کی اس نظریے کی وجہ سے میں ان کو یہ قائل کرنا چاہتا ہوں the truth is that they are unhappy for some reason of which they are not aware کہتے ہیں such یہ ہے کہ وہ اپنے ناخ جو اس حالت میں ہیں نہ ناکوش ہیں اس کی وجہات وہ ہیں جو کہ وہ خود بھی نہیں جائے and this unhappiness leads them to develop on the less agreeable characteristic of the world in which they live اور یہی وجہ کہ یہ ناکوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں جس پہ کوئی agree بھی نہیں ہوگا کم ہی اس بات پر قائل ہوں گے جس میں وہ جی رہے ہیں for modern Americans the point of view that I wish to consider has been set forth by Mr. Joseph Woodcrutch in a book called The Modern Temple for our grandfather's generation it was set forth by Byron for all time it was set forth by writer of Ecclesiast Mr. Crutch says ours is lost cause and there is no place for us in the natural universe but we are not for all that sorry to be human we should rather die as men than live as animals Byron says now we are not sorry to be کہ ہم اس بات پر شرم سار نہیں ہیں کہ ہم انسان ہیں کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح مرنا زیادہ بہتر رہے گا بانسبت کہ ہم جانوروں کی طرح جی ہیں There is not a joy the world can give like that There is not a joy the world can give like that It takes away when the glow of early thought declines in feelings dull decay کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اسی کوئی خوشی نہیں ہے جو کہ آپ سے چھین لینا جائے جو آپ کو ایک چمک نظر آتی ہے صبح کی جیسے کرن نظر آتی ہے تو ایک احساس بھی جاگتا ہے کہ اس نے بھی زوال ہو جانا ہے The author of ecclesis says Wherefore I praise the dead which are already dead more than the living which are yet alive کہتے ہیں کہ Wherefore کا ایک اندر اٹھے رہے ہیں یہاں تک لائنس کلیر ہے نا آپ کو یہاں جی کلیر ہے اچھ ایک میں زرانہ مطلب اس کا ذہن سے نکل گیا یہ میں نے لکھا ہوتا ہے میں دوبارہ سے اس میں دیکھ لیتا ہوں ہی اچھ اچھ Like اچھcher جی For What reason چھیک ہے Wherefore I praise the dead which are already dead more than the living which are yet alive where for کا مطلب ہوتا ہے کہ کس بنا پر کس وجہ پر کہ میں تعریف کروں اس مرے کی جو کہ پہلے ہی مر چکے اور بنسبت اس کے جو جی رہے which are yet alive جو ابھی تک جی رہے کہتا ہے کہ کس بنا پر میں مرے وے بندے کی تعریف کروں جو مر چکے یہ بہتر is he than both they which hath not yet been who hath not seen the evil work that is done under the sun کہتا ہے کہ یہ better is he than both they آواز آری یہ کا مطلب ہاں آواز آری اس میں کہا ہے کہ اب وہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم ان دونوں سے بہتر ہو کہ انہوں نے ابھی تک تو وہ شیطانی کام دیکھا ہی نہیں جو سورج کے نیچے مطلب زمین میں ہو رہا ہے یہاں پر یہ سے مراد you ہے مذہبی لحاظ سے جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے جسے آپ you کہہ سکتے ہیں یہ پرانے لٹریچر میں you کی جگہ یہ use ہوتا تھا جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سب سے زیادہ بہتر ہو کہ انہوں نے تو شیطانی کام وہ دیکھا ہے نہیں جو زمین پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جسے ترین پیسیمیسٹ آرائیوڈ ایڈیس گلومی کنکلوزن آفٹر ریویوئنگ دی پلیجرز آف لائف اچھا آپ کہتے ہیں یہ جو تینوں آثر جن کا ذکر کیا گیا ہے نا پیسیمیسٹ کہتے ہیں جو ناومیدی کی طرف رہتے ہیں جنہیں کوئی امید نہیں ہوتی ٹھیک وہ اس اداس کو نتیجے پر پہنچے ہیں اس نتیجے پر اس لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے پہلے سے مشاہدہ کر لیا جو زندگی میں جو کیا کہتے ہیں سہولتیں ہیں کوئی اشاہت ہیں ان کو جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں Mr. Crutch has lived in the most intellectual circles of New York Byron swam the hell's pond and had innumerable love affairs the author of Eclist was even more varied in his pursuit of pleasure he tried wine, he tried music and debt of all sorts he built pools of water he had men's servant and maid servant and servants born in his house even in these circumstances his wisdom departed not from him nevertheless he saw that all is vanity even wisdom اچھا اب اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ Mr. Crutch کافی جو زہانت رکھنے والا طبقہ ہے ان کے درمیان وہ رہے ہیں جی ہیں اور جو Byron ہے وہ ایسے ہی ہیں کہ hell's pond بسکلی وہ یہ علاقہ ہے مطلب کہ سمندر دریاء تو کہتے ہیں وہاں پر وہ تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کئی زیادہ ان کے محبت کے چرچے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کہ ایکلیسسٹ وہ مطلب کہ کئی زیادہ خوشی کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے ہر طرح کی چیز کو استعمال کیا ٹھیک ہے ان کے میوزک کو بھی ٹرائے کیا اس طرح کی ہر چیزیں انہوں نے پولز بھی بنایا ان کے نوکر چاکر بھی تھے ٹھیک ہے لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود ان کی جو ذہانت ہیں ان سے نہیں گئے ٹھیک ہے اگرچہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کیا ہے بے حسی ہے سلفشنس نظر آتی ہے یہاں تک کہ ذہانت ہے اچھا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو اس طرف لگا لیا کہ میں جانوں کہ ذہانت کیا ہے اکل مندی کیا ہے اور میں جانوں کہ پاگل پن کیا ہے کیا غلطیاں ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ روح کی بھی نفی ہے یہ جھوٹ ہے سب خوش ٹھیک ہے پتہ پھر چیز کو نا وہ فیک کانسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آرزی ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے جتنی زیادہ آپ ذہانت پاؤ گے اتنے غمگین ہو جاؤ گے جتنی آپ کی تعلیم میں زاپہ ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ غمگین ہوتے جاؤ گے میں تبھی ایک طرح سے فلوسفیکل کے ساتھ ریلیجیس اسپیک بیان کیا گیا کہ زندگی کے حقائق اگر آپ کو آشکار ہو جائے آپ پر آپ کو اصل حقیقت پتا چل گیا تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ حقیقت ہمیشہ تلہ خطی ہے سمجھائیے اس کلائن کی وہی ویزڈم کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے ویزڈم کی جاری ویسے ان کے سورو بھی آنی ہاں جی بالکل ایسی ہے اس ویزڈم سیمس تو ہیو انوائید ہم ایم 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 انوائید ہم ایم ایم مرد دیفور انجوائی بلیجر انجوائید 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 اب پھر ایک لائن لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں جاؤں آگے ٹھیک ہے اس میں مزہ پیدا کروں انجوائید کروں اس کو اور دیکھوں پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز بے حسی ہے کوئی سلفشنس کا شکار ہے غرور و تکبر نظر آ رہا ہے ادھر لیکن پھر بھی یہ زہانت اس کے ساتھ رہی اب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بے وکوف کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا تو کیا میں اکل مند ہوں زیادہ اکل مند سے پھر میں نے اپنے دل سے کہا یہ بھی بے حسی ہے دیر فور آئی ہیٹی لائف بکوز دی ورک دیز روٹ انڈر دی سن اس گریوی انٹو می فر آل اس وینیٹی ان وکسیشن آف سپر اب کہتے ہیں مجھے نفرت ہو گئی مجھے اپنے کام پہ دباؤ لگا جو زمین پہ ہو رہا تھا میرے بڑا فیلوسفکل لکھا ہوئے نا بڑا اچھا لکھا مجھے بڑا اچھا لکھا it is fortunate for literary men that people no longer read anything written long ago for if they did they would come to the conclusion that whatever may be said about pools of water the making of new books is certainly vanity اب یہ کہتے ہیں کہ خوش خسمتی کے بات ہیں ان لوگوں کے لئے جو عدب کا ذوق رکھتے ہیں کہ کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ لوگ جو لکھا ہوئے اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر وہ کچھ کہتے ہیں ندی کے بارے پانی کے پول کے حوالے سے نئی کتابیں لکھتے تو یہ بھی سرا سر کیا سمجھی جائے گی بے حسی سمجھی جائے گی کہتے ہیں اب اس میں کہ ہم اگر یہ دکھائیں کہ اکلیسیس کا نظریہ تھا جو کہ صرف اقل مند بندے کے لئے کرا باستہ اسی کے لئے کھلا ہو ہے اس میں یہ ہے کہ نہ صرف اس بندے کے لئے جو اقل رکھتا ہے بلکہ ہر ایک کے لئے ہے اس کا نظریہ ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہیے اس نظریہ کے اس ہمیں اس ساتھ کے ساتھ ہم اس کو محسوس کریں تو اس سے ہمیں تردد کا تکلیف کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے ہمیں کیا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک آپ کیسا آپ کے ایسا ساتھ ہیں اور ذہنی اور اس میں ذہانت کی جو اسطلاحات ہیں دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ نا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے کی ہے کہ ذہانت کیا ہے دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے اگر اس طرح گفتگو کرنی ہے اس پہ بحث ہی ہونی چاہیے نا اس کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں اگر خوش قسمت ہی آ جائے ایک تم سے صورتحال بدل دی جائے یا آپ کی جسمانی حرکات میں تبدیلی آجائے اس کو بحث کے ذریعے نہیں چینج کیا جا سکتا مطلب اگر نام مناسب حالات پروائیڈ کیا جائیں گے آپ کی روٹین چینج ہوگی تو آپ کا موڈ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا اس پہ تو بحث کرنے کی ضرورتی نہیں اچھا جی اکثر میں یہ محسوس کرتا ہوں میں نے تجربہ کیا خود احساسات کے حوالے سے کہ یہ سب کچھ برور و تکبر کی وجہ سے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے تو یہ سارا کچھ جو ابرا ہے کسی فلسفی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے آپ اس طرح کا طور طریقہ اپناو یہ فلسفیانہ بات کی حد تک محدود نہیں ہے اچھا مثال کے طور پر آپ کا بچہ بیمار ہے آپ نہ خوش ہو یہ بے حسی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ اس میں یہ کہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے آپ کا بچہ سہت یا سہت مند ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کو کیئر کی ضرورت ہے احتیاط کی ضرورت ہے تو اس میں تو پھر یہ سوال ہی نہیں آتا کہ یہ انسانی زندگی کے لئے قدر و قیمت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اچھا ایک امیر آدمی اکثر اگر ایسا کرتا ہے کہ سارا کچھ مطلب کہ بے حسی ہے لالچ ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ یہی محسوس کرے گا کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا تو یہ تو بے حسی نہیں ہے نا یہاں محسوس کرتا ہے محسوس کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے 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 جتنا آپ لائف کے بارے میں سمجھتے جاتے ہیں اتنا ڈیپ لی آپ جو ہے نا اس کے آپ کے اندر ایک گریف اور آپ کے اندر ایک وزڈم زیادہ بہتر طریقے سے آتی جاتی ہے اور اس میں پھر یہ بتایا کہ یہی جو لائف کی اتنی رنگینیاں ہیں اس سے جتنا بھی آپ دیکھنے لیکن جیسے جیسے آپ کی awareness بڑھتی ہے wisdom کے ساتھ علیم کے ساتھ آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک depth آتی جاتی ہے آپ یہ character ٹھیک ہو گیا مطلب ایک تو ایسا observant اگر ہم دیکھیں نا ایک ایسا observant ہم observe کریں کہ ایسے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ اپنی miserable condition پہ بھی وہ خوش ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ زندگی آرزی ہے ٹھیک ہے ایک حد تک زندگی کی رنگینیاں دیکھنے کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی کہا گیا کہ ہر چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لالچ میں کی گئی ہے کہ کیونکہ انسانیت کے بھی جذبات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا چلا ایسے ہی ہے ایک منہ ذرا ہول کی جائے گا ایک منہ آئی ہیٹیڈاللی بھائی ہے جو دریاء بہہ رہے ہیں سمندر میں جا رہے ہیں پھر بھی سمندر پورا بھرانی ہوا کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے زمین میں وہی چیزیں ایک روٹین وائز چل رہی ہیں ٹھیک ہے پرانی چیزوں کو یاد نہیں رکھا جاتا اور کہتے ہیں کہ مجھے اب نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے وہ جو اتنی زیادہ مشقت کی تھی زمین میں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے یہ سب کچھ میرے چھوڑ جانا ہے جو میرے بعد میں ہے ٹھیک ہے نا میں تبھی یہاں پر لیگل ہیرز کی بات کر رہا ہے کہ آپ کی جو محنت کا جو فال ہوا آپ کے بچے ہی نسل ہی دیکھیں گے آپ نے تو چلے جانا اچھا جی اگر ایک جدید کوئی فلوسفر اس پہ اگر تشریح کرے گا تو ہم اس طرح سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آدمی مسلسل لگا ہوئے ٹھیک ہے اور چیزیں ویسی حرکت میں ہیں کوئی ایسا آپ کو چینج نظر نہیں آئے گا ہر چیزیں ویسی آپ کو نظر آئیں گی کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا a man dies and his here reaps the benefits of his labors the rivers run into the sea but their waters are not permitted اچھے اس میں یہ کہہ کہ ایک بندہ مرتا ہے اور اس کے جو وارث ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پھل پاتے ہیں ان benefits کے ان فائدوں کے جو کہ اس نے کام کیے تھے ٹھیک ہے دریا سمندر میں بہہ رہے ہیں لیکن ان کا پانی ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہو رہا ساکت حالت میں نہیں ہے over and over again in an endless purposeless cycle man and things are born and die without improvement without permanent achievement day after day year after year the rivers if they were wise would stay where they are Solomon if he were wise would not plant fruit trees of which his son is to enjoy the fruit اچھا اب اسے کہے کہ لگاتار یہ بے مقصد یہ ایک سائیکل چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے مرتے ہیں مطلب ایک دم سے زندہ ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں بغیر کسی improvement کے ٹھیک ہے اور مزید کوئی مستقل کامیابی حاصل کیے بغیر دن کے بعد دن گزرتے ہیں سال کے بعد سال گزرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر کہتے ہیں کہ دریاہ اگر اکل مند ہوتے تو ایک جگہ رکھتے نا ایک ووٹ سٹیو ویر دیا اگر اکل مند ہوتے تو ایک جگہ رکھتے ضرور اب وہ جو سلیمان کی بارت یہاں پر کی گئی ہے کہ اگر وہ اکل مند ہوتا نا تو وہ پودے وغیرہ نہ لگاتا کہ اس کے اولادیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے but in another mood how different all this looks no new thing under the sun what about skyscrapers aeroplanes and broadcast speeches of politicians what did سلیمان know about such things ٹھیک ہے اب یہ کہا گیا ہے چلو اب ایک دوسرے نظریے کے حساب حالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی نئی چیز نہیں ہوئی زمین میں کیا یہ جو اتنی بڑی بڑی امارتیں کھڑی کر دی ہیں جہاز ہیں اتنے بڑی جو نشریات ہوتی ہیں تقریروں کی سیاست دان کرتے ہیں کیا ان کے بارے میں سلمان جانتا تھا اکلیسٹ اس کی طرح سے بڑی جو نشریات ہے کیا ان کے بارے میں سلمان بڑی جو نشریات ہے ایک بڑی جو نشریات ہے اگر اسے یہ پتا ہوتا ہے اس نے سنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وائرلیس تاروں سے یہ ایک علاقے کی ملکہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے عوام سے خطاب کر رہی ہے چھیک ہے نا جب وہ اپنی اس کی سلطنت ختم ہوئی ہے تو اس سے کیا اسے تسکین نہ ملتی جو اس نے بیکار میں ایسی درخت اور پولز وغیرہ بنوا دیئے تھے کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس بھی کوئی اجنسی ہوتی ہے اخبار چلانے والی تو اسے پتا چلتا کہ اخبار میں جب ہی لکھا جاتا کہ اس کی بنائی ہوئی جو مارتیں ہیں ان کی کیا خوبصورتی ہے حرم میں کیا سکون ہے اور کیا جو پہلے دشمنوں کے ساتھ جو بحث مباسے رہے ہیں تو کیا پیچیدگی آئی ہیں بے چینی کی کیفیت آئی ہے تو اب اس کے بعد پھر وہ یہ نہ کہتا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی سورج تلے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی ناومیدی کا مکمل طور پر لاج نہ ہو سکے لیکن اسے ضرورت ہے کہ اس کو ایک نیا نظریہ یا ایک نیا احساس دے اچھا جی اس کے بعد ہے انڈیڈ ون آف مسٹر کرچ کمپلینٹ آف آور ٹائم is that there are so many new things under the sun اچھا جی یقیناً ان میں سے ایک جو شکایت ہے ہمارے وقت کی مسٹر کرچ کے نے جو کی ہے کہ کئی نئی چیزیں ہو چکی ہیں زمین پر اچھا اب اس میں سے جو ایک جدت ہے جو نیا پن ہے اس کا وہ نہ ہو یا اس کی پریزنس ہو اب یہ برابری طور پر اب ایک چیز نہیں ہے یا مجود ہے دونہ طرح سے یہ ایک بہچینی کا باعث ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بامشکلی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مایوسی کی جو اصل وجہ دریافت کی جا سکے ڈھونڈی جا سکے اچھا اب دوبارہ اسی حقیقت پر کہ دریافت سمندر میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر بھی سمندر بھرا نہیں ہوئے تو یہ ہے کہ ایک چلتا جا رہا ہے کہ دریافت آتے ہیں اور پھر واپس مر جاتے ہیں اچھا اب اگر اس ناومیدی کی وجہ پر بات کی جائے تو پھر یہ سوچا جا سکتے کہ جو سفر ہے نا وہ اس میں کوئی خوشی نہیں ملتی پیپل گو ٹو ہیلت ریزولٹ اندر سمر یاٹ ریٹرن اگین آن ٹو دی پلیس ونس دیکھیں لوگ جاتے ہیں سہد مندانہ علاقوں میں جاتے ہیں گرمیوں میں ٹھیک ہے پھر وہ دوبارہ لوٹ جاتے ہیں جہاں سے وہ آیا ہوتے ہیں this does not prove that it is futile to go futile to go health result in the summer اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیکار ہے کہ سہد مند علاقوں میں آپ جاتے ہیں گرمیوں میں اسے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی if the waters were indoored with feeling they would probably enjoy the adventurous cycle after the manner of Shelly's club اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے ایسا ساتھ پانی کے ہوتے ہیں تو وہ یہ جو ایک adventure ہے اس کو لازمی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں جس طرح سے یہ کتاب کا حوالہ دیا وہ اس میں ہوا ہے as for the painfulness of leaving things to one's hair that is a matter that may be looked at from two points of view from the point of view of the hair it is distinctly less disastrous اچھا اب یہ جو ایک تکلیف دے بات ہے کہ وارث کے لیے چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے حوالے سے دو نظریات سے اس کو دیکھتے ہیں تو نظریہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تباہ کن والی بات نہیں لگتی کہ وارث کے نظریہ سے کہ آپ چھوڑ جاؤ گے nor is the fact that all things pass in itself any ground for pessimism اور یہ کہ ایک دن چیزوں کو چلے جانا ہے یا سے گزر جانا ہے یہ بھی کوئی ناومیدی کی کوئی وجہ نہیں لگتی if they were succeeded by worse things اگر یہ بترین چیزوں سے حاصل کیے جائیں that would be a ground تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو باز اکاتی ہوتا ہے اس کو وجہ بنایا جا سکتا ہے but if they are succeeded by better things لیکن جب انہیں اچھی چیزوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی جائے that is a reason for optimism تو یہ امیدی کی کرن ہوگی ٹھیک ہے نا پہتا ہے نا کہ جب آپ کو بہتر مواقع ملیں گے آپ کامیاب ہوتے چلیں تو تو آپ کو امید کی کرن اور مزید جاگتی ہے لیکن جب آپ حالات بہت مشکلات مشکلات سے بھرا دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک ناومیدی کی وجہ بن جاتی کہ میرا تو حالات ایسی رہیں گے ٹھیک ہے نا سمجھ آرہی آپ کو ادھر ہی ہے نا جی جی ادھر ہی ہوں میں آرہی ہے سمجھ بس میری چارجنگ ختم ہو رہی میں اس کو چارجنگ پہ لگا رہی ہوں لگا لیں آپ میں رک جاتی ہیں نہیں نہیں آپ کریں پڑھیں میں ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں اچھا جی یہ ہاں اچھا جی اگر ہم ایسا سوچتے ہیں جس طرح سے سولیمان سوچتے ہیں تو یہ اسی طریقوں سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا یہ اس پورے نظام کو یہ بیکار بنا دیتا ہے امفیٹگلی اب نصیت کرتے وے زور دیتے وے کہا گیا ناوٹ انلیس تی ویریس سٹیجز of the cycle are themselves painful کہ یہ اس وقت تک جب تک تمام جو یہ ایک طریقہ ایک آر چل رہا ہے اگر یہ جب تک painful ایک من امفیٹگلی not unless the various stages of the cycle are themselves کہ جب بزاتے خود یہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہے یہ خود تکلیف دے نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تکلیف دے ثابت ہو the habit of looking to the future and thinking that the whole meaning of the present lies in what it will bring forth is pernicious one اچھا جب آپ کی قادرت ہوتی ہے کہ مستقبل کی طرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور سوچ آپ رہے ہوتے کہ اس کا مستقبل کے ساتھ present کو کیسے لنک کرنا ہے کیا معنی ہوگا آپ کے مجودہ دور کا کہ آپ کی نظر تو مستقبل کے ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجودہ کیسے ہے ٹھیک ہے تو پھر اس سے کیا آئے گا نتیجہ تو یہ نکلے گا تباہی ہوگی there can be no value in the whole unless there is value in the parts کہتے ہیں کہ پورے کی کوئی کدر و قدر کیمت تھی جب آپ اس کے حصے کو value نہ دو دیکھیں آج آپ کا present ہے جب آپ اپنا present نہیں سموارو تو آپ کا future کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا تو at least آپ کے جو وہ partly portion ہے اس کو تو contribute کرو نا تو پھر ہی اس کا مطلب ہوگا life is not to be conceived on the analogy of melodrama in which the hero and heroine go through incredible misfortune for which they are compensated by happy ending کہتے ہیں زندگی کوئی ڈراما نہیں ہے کیا سرائی پر نہیں اس کو گزاری جاتی کہ hero آئے گا heroine آئے گی کافی تکلیف ہے دیکھنے کے بعد ending کیسے ہوگی کہ انہیں خوشی مل جائے گی I live and have my day my son succeeds me and has his day his son in turn succeeds him اچھا اب یہ زندگی کا دستور ہے میں جی یا میں دن گزارا اس کے بعد میرا بیٹا آگیا اس نے زندگی گزاری اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے جگہ لے لیا اب اس میں کیا افسوسناک بات کیا حادثہ ہوئی اگر اس کے بارکس if I live forever the joys of life کہ ہمیشہ اگر میں زندگی کی خوشی ملتی رہے would inevitably in the end lose his saver end پہ یہ ہی ہونا ہے کہ آپ جذبہ آپ کا شوق ختم ہو جائے کہتے زندگی گزارنے کے بعد جیسے بڑھا پا آتا ہے تو زندگی کی جو ایک منگ ہوتی ہے وایس ترس اپنی لذت ہو دیتی ہے از تیس دی رمین پیرنی فریش کی مستقل طور پر ہمیشہ ایسے یہ کہ جیسے آپ چاہتے ہو کہ یہ تازہ رہے خوشی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آئی وارم بوٹھ ہنڈ ہنڈ کیا کیا ہنڈ بیکن میرے کیا ہنڈ آپ کی بی ایسی ہنڈ خورس میں خان جی ایک تو اسی کی رسل کی بھی ایک سٹوری ہے بیکن بھی ہے اور ایک حالن ہے میرا خیال سے پانچ سٹوری ہیں اتنی لمبی نہیں ہے تو لیکن یہ کہ وہ بھی فلسفے سے بھری پڑی ہیں ایسی اتنی بھی آسان نہیں یہ تو بہت بڑا فلسفر بھی تھا یہ تو ایک پورا نوبل ہے نا اس میں دو اسپیکٹس پہ ہے دو پارٹس بنے میں کتاب کے آپ کی ناخ ہونے کی وجہات کی ہیں اس کو الگ الگ ڈسکس کیا ہوئے اس کے بعد یہ کہ آپ خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہو اس لئے کہ کامیابی پر ایک جو حاپنیس ہے اس راستے میں آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو پہلے تو اس نے ایک اوبر ویو دیا کہ لوگ ناخش نظر آ رہے ہیں اگر آپ اردگر دیکھیں نہ observe کریں اس میں آپ کٹیگریز بتا دیں کہ اس طرح کے لوگ ملیں گے جو اپنی زندگی سے ناخش ہیں پھر دوسرے چپٹر میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو افسردگی میں رہتے ہیں ہمیشہ لیکن وہ اس ناخش رہنے کی کیفیت کو ایک پوزیٹیوٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی آرزی ہے ایک حد کے بعد زندگی گزار کے آپ نے چلے جانا آپ کی محنت کا پھل آپ باقی اولادیں ہی حاصل کریں گی ٹھیک ہے نا ایسے ایک فلاسفیکل تچ اور ریلیجن اسپیکٹر آگیا ہاں آگے چلیں پھر ایک مہین کتنا رہ گیا ٹھائرہ یہ تو کافی ہے یہ باقی پھر بات کے لیے نا کر لیں دوسرا میں چاری تھی ہم الیکٹرونک کرائیم جو پڑ سکتے ہیں کل تو چھٹی ہوگی